پیٹرول کی قیمتیں جہاں اس سمیں آسمان چھو رہی ہیں یعنی کہ سو روپے پرتی لیٹر سے اوپر پیٹرول کی قیمت پہنچی ہے تو وہیں اس کی جو قوالیٹی ہے وہ لگاتار گر رہی ہے برحال جو پیٹرول اب آپ کو مل رہا ہے اس سمیں یدی آپ جمہو کشمیر میں ہیں تو آپ کے پیٹرول میں ایتھنول مکس ہے دس پرسنٹ جو کی آپ کی گاڑی کی جو لائف ہے اسے بھی کم کر رہا ہے اور آپ کی جیپ پر تو لگاتار پڑ رہی ہے آئیے بات کرتے ہیں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن سے اور جانتے ہیں کہ یہ آخری ہے کیسا ہے جو پیٹرول اس کے آپ نے بھی بات کی اور ایتھنول اس میں مکس ہے یہ کس پرکار سے گاڑی کو ہام کرتا ہے اور اس کے علاوہ کس پرکار سے مطلب اس کے نقصان ہے وہ سامنے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ایتھنول پیٹرول جو ہے نو تارک سے جمہو و کشمیر میں آنا شروع ہو گیا لیکن لے میں سٹارٹ نہیں کیا گیا جو جمہو میں نو تاری سے سٹارٹ ہوا کئی کمپلینٹ سانی شروع ہو گئی کہ آپ کے ٹینکی میں پانی ہے ہماری گاڑی میں پانی آگیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک بوند بھی پانی اگر گاڑی میں ہے تو یہاں اگر پانی مکس ہوتا ہے بارش کے کارن آپ کی لیڈ اوپر سے پوری بند نہیں ہے ڈککن پوری طرح بند نہیں ہے اگر پانی چلا جاتا ہے تو سرکار نے اس کے اوپر دس پرسنٹ جو ہے ایتھنول مکس کرنا شروع کر دیا ہے ایتھنول جو ہے یہ اکسیجن اس میں کم ہوتی ہے جیسے اس میں زیادہ ہوتی ہے جیسے یہ مکس ہوگا پانی میں یہ کنورٹ انٹو پانی ہو جائے گا یہ ہیوی ہو جاتا ہے اور یہ ہیوی ہونے کے کارن نیچے بیٹھ جائے گا اور کہ آپ کی گاڑی کے انجن میں چلے جائے گا جیسے کیا ہوگا آپ کی گاڑی بریکڈنٹ ہو جائے گی بند ہو جائے گی اس کی اویرنس جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنی چاہیے تھی کہ ہم ایتھنول مکس کر رہے ہیں اور پورے بھارت میں جو ہے ایتھنول مکس والا پیٹرول ملے گا اس کے نقصان کیا ہے پرالومز کیا آ سکتی ہیں لوگوں کو انہوں نے اویر نہیں کیا ہماری آئل کمپریز ہیں انڈین آئل ایچ پی سی بی پی سی جن کو سب سے پہلے اویر کرنا چاہیے تھا لوگوں کو بتانا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں بتایا گاڑیاں لوگوں کی رکی رکنے کے قارن پرشانی آئی اور ہمارے پاس لوگوں نے کپلین کرنی شروع کر دی آج ہم جو آپ پہ پیس کانفرس کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ کسی کی بھی گاڑی رک جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ پانی آ گیا تو ہم کہیں گے یہ ہماری ذمہ واری نہیں ہے یہ ذمہ واری ہوگی یہ کمپنیوں کی ہوگی آئل کمپریز کی ہوگی گورنمنٹ آفر انڈیا کی ہوگی یہ ہماری پرابلم نہیں ہے یہ سرکار کی پرابلم سر نورمل پیٹرول میں یہ آ رہا ہے یا پھر ایکسٹر پریمیم پیٹرول ہے کیا اس میں بھی یہ ایتھنال مکس ہے بلکل اس میں بھی ایتھنال جو ہے مکس کر کے ہی آ رہا ہے چاہے وہ برینڈڈ پر آئے چاہے وہ آئے میں آج تو ایک برینڈڈڈ کے لیے بتا دوں اس میں کچھ نہیں ہے پیٹرول ایک ہی ہوتا ہے اس میں کیمیکل مکس کر کے یہ آپ کو دے رہے ہیں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اس میں بس ایڈیٹڈ ڈال کے بس آپ کو مال دے دیتے ہیں اس میں کوئی سپیشل پیٹرول نہیں اس کے یوز سے سر اگر ہم فرکمنٹ اس کا یوز کرتے رہیں گے تو گاڑی کا جو انجن ہے کہیں نہ کہیں اسے بھی تو نقصان ہوگا دیکھو یہ آنے والوں دنوں میں آپ جیسے جیسے گاڑی چلے گی یہ تو ابھی نو تاریخ ہے تھوڑے دن ہوئے ہیں جو ہے اس پہ بیس پرسنٹ مکس کرنے کی سوچ رہی ہے اور آنے والے میں دن میں ہو سکتا آپ کو بیس پرسنٹ ہوئے ایتھنال والا مکس ہی پیٹرول ملے ایمپورٹ کم کرنے کے لیے یہ ایتھنال جو ہے یہ ملائے جا رہا ہے مگر پرائسیز جو ہیں وہ لگاتار بڑھے ہیں تو کیا زیادہ منافع کمانے کے چکر میں اب آم آدمی کی پہلے جیب پر پرہار کیا آپ ان کی گاڑیوں پر بھی سرکار کر رہا ہے بلکل میں تو یہ کہوں گا سرکار کو ریٹ کم کرنے چاہیے تھے آگے پہلے ہوتا تھا کہ جیسے ہی ڈیزر پیٹرول کے ریٹ بڑھتے تھے تو اکسائیز ڈیوٹی کم کر دی جاتی تھی اگر ریٹ آپ کے بڑھیں گے تو اکسائیز ڈیوٹی گورنمنٹ کی اور بڑھتی جائے گی ان کو پرافیٹ اور گورنمنٹ کو ہوگا گورنمنٹ کو اکسائیز ڈیوٹی اپنی کم کرنی چاہیے تھی وہ سرکار نے نہیں کی وہ تو لوگوں کو مار ملی اور اس کے بعد ایتنول بھی مکس کر کے ایک ڈبل جو ہے لوگوں کو مار ملنا شروع ہوئے گی کیونکہ ایتنول جو ہے یہ سستہ ہے اسی لئے انہیں امپورٹ گٹانے کے لیے انہوں نے دس پرسنٹ اوے مکس کیا آپ تک کتنی کمپلینس آپ کے پاس آئی اس پیٹرول کو ڈالنے کے بعد ہمارے پاس دس بیس ایسے جو لوگ ہیں ہمارے پاس آئے کہ لوگ تو خراب ہوتے ہیں پانی آگیا جو ہمارے پاس آئی جی ہم اپنا ٹینک چک کرتے ہیں وہ ہمیں سرنگر سے آئی ہیں لوگوں نے جو وہاں کیا کہ ہماری گاڑیوں میں پانی آیا ہے کیونکہ اگر پیٹرول آپ کا ایک مہینہ کھڑا رہتا ہے گاڑی کھڑی رہتی ہے تو ہیوی ہونے کے قارن آپ کے انجل میں آسکتا ہے اور گاڑی آپ کی بریک ڈالن ہو سکتا ہے اگر تیمپریچرز کی بات کریں یہاں پر جب سردی ہوتی ہے تو بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو ایسے میں کیا اس کے فریز ہونے کے بھی چانسیز ہیں نہیں فریز نہیں ہوتا یہ کیونکہ پیٹرول بھی مکس ہے تو فریز نہیں ہوگا ایسی پرابلم نہیں آنے والی لیکن یہ کنورٹ ہو جاتا بس پانی میں یہ ہے کہ ایک بہیوی ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کو پانی لگا پیٹرول میں اور یہ نیچے بیٹھ جاتا ایتھنول نیچے بیٹھے گا اور بیتھنول ہی کھا لی آئے گا تو آپ کی گاڑی پر نقصان ہو سکتا ہے تو یہ سنا آپ نے کہ کیا نقصان ہے اس پیٹرول سے اور ایمپورٹ کم کرنے کے لیے اس پرکار سے ایتھنول جو ہے یہ ملائے جا رہا ہے برحال ایمپورٹ تو کم ہوا لیکن دام جو ہے وہ کم نہیں ہوئے اور دوسرا اب آپ کی جو گاڑی ہے اس کی جو لائف ہے کہیں نہ کہیں اس پر بھی سنکٹ ہے انجن جو ہے اگر آپ کا ایتھنول والا پیٹرول اس میں کنزیوم ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کا انجن بھی جو ہے اسے نقصان پہنچے گا اور آپ کی گاڑی کی اوورال جو لائف ہے وہ کم ہو جائے گی اس پورے معاملے پر اب ضرورت ہے سرکار کو شتیتی کلیر کرنے کی اور عام لوگوں کو جاگرو کرنے کی کہ آخر کس پرکار ایتھنول والا پیٹرول جو ہے وہ ان کے واہنوں تک پہنچ رہا ہے اور کیا اس پر اب سرکار اپنے قدم واپس کینچے گی یا پھر یہ جو پیٹرول ہے یہ آپ کو ملتا رہے گا جس سے آپ کی جیب اور آپ کی گاڑی دونوں کا جو نقصان ہے وہ لگاتا رہتا رہے گا آپ دیکھتے رہے جنبول لنکس نمسکر